السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم امیر ابن عبد اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں USAS یا پھر UCREL سیمانٹک انیلسس سسٹم کے بارے میں یہ ایسا ٹیگر ہے جو اون لائن ہی اپریٹ ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا کو سیمانٹیکلی ٹیگ کرتا ہے یعنی سیمانٹکس کے لحاظ سے آپ سیمانٹکس پر بھی میری لیکچرز دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پلیلیس پروائیڈ کر دوں گا جو کہ آپ کو ادھر کارڈ میں مل جائے گے اگر آپ ادھر کلک کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ڈاؤنلوڈ ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کا جو ٹیگ سیٹ ہے اور اس کا ہم آپ کو بریفلی انٹروڈکشن بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں اپن کرتا ہوں آپ نے سیمپلی اگر یہ لکھیں گے USAS سیمانٹک ٹیگر انٹرنیٹ پر تو یہ اپن ہو جائے گا تو یہ ویب سائٹ ہم نے اپن کرنی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے UCREL سیمانٹک انالسی سسٹم ٹھیک ہے اس کے نیچے ایک الاغ سے لنک مجود ہے USAS آن لائن انگلیش ٹیگر یا پھر USAS سیمانٹک ٹیگر ٹھیک ہے ہم اس میں ہی فرسٹ لنک کو یہ اپن کرتے ہیں اور یہ آپ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو یہ لنک مل جائے گا تاکہ ہم باقی چیزیں بھی دیکھ لیں جو اس پر موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوم پیج USAS جو کہ ہم نے اپن کیا ہوا ہے پھر یہ انگلیش ٹیگر ہے اسی طرح ڈچ ٹیگر ہے چائنیز ٹیگر ہے اٹیلین ٹیگر ہے اور پوٹگیز ٹیگر ہے سپینیش ٹیگر بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ان لائنگویجز میں بھی ڈیٹا کو ٹیگ کر دیتا ہے یعنی ان لائنگویجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ انگلیش کو پوٹ کریں چائنیز ٹیگر میں تو وہ آپ کو چائنیز میں ٹیگ کر کے دے گا اس طرح نہیں آپ کو اسی لائنگویجز کا ڈیٹا پوٹ کرنا پڑے گا یہ ایک انہوں نے ایک پکچر میں بتایا ہوا کہ یہ دیکھیں A to Z alpha بیٹھتا ہے یعنی جو ورڈز A سے ٹیگ ہوں گے وہ کس بارے میں ہوں گے جنرل اینڈ افتریکٹ آئیٹمز کے بارے میں ہوں گے پھر B سے مراد ہوگا The body and the individual یعنی body سے ریلیٹیڈ یا individual سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ٹیگز ہیں وہ B کٹیگریز میں آئیں گے پھر B میں آپ کو فردر کٹیگری ملے گی اسی طرح ہر ٹیگ میں آپ کو فردر کٹیگری ملے گی based on their کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ واسٹ ہے یعنی A جو ٹیگر ہے فار ایزمپل یعنی یہ بہت زیادہ واسٹ ہے اور اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو زیادہ واسٹ اور کچھ ہیں جو تھوڑے سے ہیں ٹھیک ہے C Arts & Crafts کے بارے میں ٹھیک ہے اس طرح اور اب آپ اگر ادھر آئیں تو ادھر ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ٹیگ سٹ اور انٹروڈکشن ٹھیک ہے تو انٹروڈکشن ٹو یو ایس ایس کٹیگری سسٹم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھا ہوا ہے پی ڈی ای ای فائل اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک پی ڈی ای فائل اوپن ہوگی میں بسے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں بس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جب یہ فائل ہے انٹروڈکشن کی ٹھیک ہے اس میں آپ کو سمنٹک تیگ سے برے میں پہلے بتایا گیا یہ کس طرح ہوتے ہیں لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ملٹی ورڈ یونٹ اور یہ ہے مین چیز The Tag Set کہ یہ تیگ سے کس چیز پر کمپوسٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہے An Upper Case Letter یعنی جو بھی ورڈ آپ کا تیگ ہوگا یعنی یہ ہر ورڈ کو نہ separate تیگ کرے گا تو اور کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوگا دیسکورسل یعنی سائنس سے ریلیٹ ہے یا آرٹ سے ریلیٹڈ ہے یا لینگویز سے ریلیٹڈ ہے یا پھر کسی اور چیز ریلیٹڈ ہے اس حساب سے تو یہ Capital Letters یعنی Upper Case Letter کو یوز کرے گا یعنی A1 اور آگے Under Quartz ڈال کر اس ورڈ کو لکھا گیا ہوگا A1.1.1 ٹھیک ہے پھر اسی طرح ڈیجٹ جو کہ ہارے کے ساتھ ہوگا یعنی A1 ہے B1 ہے 2 1 ہے کیا ہے اسی طرح ڈیسیمل اگر اس ٹیگ میں فردر کٹیگریزیشن ہے اور اس میں سے وہ ٹیگ بنتا ہے تو اسی طرح ہوگا A1.1.1 اسی طرح اس میں پلسیز اور مائنسیز بھی آپ کو نظر آئیں گے یعنی یہ آپ کو تب نظر آئیں گے جب کوئی پوزیٹیو یا پھر نیگٹیو پوزیشن بتانی ہو سیمانٹک سکیل میں کہ یہ فار دیفرنٹ کٹیگریز میں فال کر رہا تو اس کے لیے دو سے تین ٹیگ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور اسی طرح left square bracket یہ کچھ چیزیں optional ہیں ٹھیک ہے اب یہ کچھ اور سیمبل ہیں یہ ریریٹی کے لیے ہے پھر یہ بھی ریریٹی کے لیے ہے F فیمیل کے لیے ہیں ایم میل کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ آپ اگر میرا سیمیٹک کا پہلا یا دوسرا لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل دے گا کہ دراصل سیمیٹک میں ہم یہ چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں کہ میل یا فیمیل ٹھیک ہے پھر potential antecedent of conceptual anaphora یعنی he she it جنہیں ہم antecedent کہتے ہیں یعنی neutral for number ٹھیک anaphora میں اور اسی طرح neuter اور semantic idiom تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار ایم پل یہ ایک ورڈ ہے admiral اور admiral کو جو اب tags لگائے گئے ہیں g3 لگا گیا slash m4 یعنی دوسرا tag slash s2 تین tags یہ اور آگے mf یعنی male اور female اور پھر آگے اس کی فردر s7 کی s7 point one یعنی صرف s7 نہیں تھا s7 point one اس میں فردر category تھی وہ بھی tag لگایا گیا پھر plus sign دے s2 mf یعنی اس میں تقریبا 5 سے 6 tag لگائے گئے اب ہم نے ادھر ہی دیکھیں کہ admiral جو ہے وہ admiral semantic sense admiral کی کیا کیا بن سکتی ہے ظاہر ہے admiral پہلی بات یہ پیپل میں آئے گا یعنی یہ male یا female ہو سکتا ہے لہذا اسی لئے انہوں نے mf لکھ دیا ٹھیک ہے اور g3 کیا ہے m4 کیا admiral ظاہر ہے وہ warfare related ہے یعنی جو army میں یا navy میں ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہمیں پتا ہے اور admiral کا کیا کیا کام ہو سکتا ہے اب جب وہ ہم یہ سارے نیچے جا کے نا تیگز کی دیکھتے ہیں کہ definition کیا یعنی یہ تیگز کس چیز کیلئے use ہوتے ہیں ٹھیک تو جب آپ تھوڑا نیچے آئیں گے ادھر دوبارہ وہ visual representation دی گئی ہے اور ادھر آکے آپ کو پوری abstract terms کی definition اور یہ بتائے گا کہ a1 ہے تو وہ کین چیزوں کو بتائے گا general actions for example making یعنی اس طرح کہ جتنے بھی words ہوں گے یہ ان words جو بھی words ہوں گے ان کو a1 1 1 1 1 1 کا tag لگا دیا جائے گا اسی طرح آگے فردر کے tag رہی ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ quickly کہ g3 کس چیز کے لیے ہے جو کہ اوپر admiral کے لیے use کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ g3 ٹھیک ہے تو warfare defense and the army and weapons ٹھیک ہے اس لئے use کیا گیا تو لہذا سمجھ جاتا کہ g3 کو کیوں use کیا گیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں m4 پر m4 بھی tag لگایا گیا تھا تو m4 means of transport water تو ظاہر admiral عام طور پر جو navy کے جو ہوتے ہیں commander یا navy میں جو پوسٹ ہوتی ہے اس کے اس میں آپ سب marines یا اس طرح کے missiles آجیں گے پھر s2 بھی tag لگایا گیا اب جب میں ادھر آپ کو practically بھی بتاؤں گا کہ ادھر بھی جب ہم admiral کو دیکھیں گے تو اسی طرح tag لگا جائے گیا یعنی یہ نہیں گئی ویسے لکھ دیا گیا اب انہوں نے guide میں تو یہ آجاتے ہم s2 پر تو آپ دیکھ سکتے s2 tag لگایا گیا s2 people کے لئے ظاہر admiral انسان ہی people ہی ہے s2 1 بھی لگا گیا تھا کہ female بھی ہو سکتا ہے یا male ہو سکتا ہے لہذا اس وجہ سے mf male female کے لئے ٹھیک یہ introduction ہو گیا اسی طرح آپ ادھر third paragraph میں آئیں گے ادھر آپ کو دو چیزیں ملیں گی ایک plain text form ہے اور form on one page plain text وہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ tags ہیں جو کہ یہ semantic tags use کرتا اور آگے ان کا quickly بتایا بھی گیا ہوا short کر کے آپ اس سارے کو اس طرح کر کے یا simply ctrl a c press ھیک اس طرح copy ہو جائے گا پھر آپ notepad file open کر لیں اور notepad یا جس میں word میں paste کرنا جاتے ہیں وہ paste کر اس طرح اس طرح اگر چاہتے کہ یہ ہی فائل مجھے اس میں ملنی چاہیے کیا کہتے ہیں pdf میں تو آپ pdf میں بھی یہ موجود ہے یہ دیکھیں third paragraph میں formatted on one page in pdf اس پہ آپ click کریں گے تو pdf میں فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہ ہی آپ pdf میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم pdf فائل کو نوڈ پیڈ میں convert کر سکتے کیونکہ اس کی آپ ضرورت پڑے گی جب آپ корпus کے لیے کام کریں گے چلیں اس کا تو ہمارے پاس text میں available ہے لیکن کئی books ہیں وہ plain text میں available نہیں ہوتی تو آپ add file converter کے ذریعے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا اب اسی طرح جو کیا کہتے ہیں also have a list of full descriptive level of semantic sub categories یہ ادھر سے آپ وہ ہی sub categories مل جائیں گی اور پھر اسی طرح اگر آپ رشن میں رشن میں بھی یہ جو ٹیگز ہیں وہ موجود ہیں وہ بھی لاؤ نیڈا اور کیا کہتے ہیں یہ ہیل 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 وان وارٹبرگ وارٹبرگ اور شمیٹ اور ویلسن موڈل یہ بھی دیا اگر آپ ان میں سے کسی بھی کلک کریں تو یہ بھی کچھ لنگویسٹ ہیں جنہوں نے اسی طرح semantic tags کی ریپریزنٹیشن دی ہوئی یعنی ان ساب کو ملا کے نیو ایس ایس نے اپنا یہ موڈل بنایا یونی ورس میں سکائے ہے ایٹموسفیر ہے heavenly bodies ہیں جیو گرافکل فینومینا ہے تو یہ ہو گیا اور اب ہم اس کو پریکٹیکل کر دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو ادھر آخر میں نظر آرہ ہوگا انگلیش semantic tagger آن لائن یعنی اگر آپ ویسے بھی لکھیں گے تو یہ پھر بھی آجائے گا تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایک box کھل گیا اب اس میں کچھ limitation ہے ٹھیک ہے you can enter up to 100,000 words آپ ایک لاکھ تک words put کر سکتے اس بلوک اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا کھ سارا جو ایک لاکھ سے زیادہ words کو میں ٹیگ کر 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 چاہتا ہوں تو اس کے لئے میرے پاس fast internet connection ہو چاہیئے otherwise وہ cut کر دے گا اس سے اور input format guidelines یہ بس class input or output format guidelines میں class پہ بھی ویڈیو بناوں گا although ٹھیک اب ہم آجاتے ہیں ایدھر آپ فار ایزمپل ساب سے پہلے میں پریکٹیکلی ایک دو چیزیں لکھ لیتا ہوں what is your name ٹھیک ہے میں یہ لکھ لیتا ہوں آپ دیکھ لیں یہ میں لکھ ہے what is your name اب ایدھر اوپر option ہے horizontally یا vertically آپ ڈیٹا کو ٹک کرنا چاہتے ہیں پہرے horizontal کر کے دیکھ لیتا یہ sudo xml کا option ہے یہ بھی میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو otherwise ہمیں اس کی تنی ضرورت نہیں پڑتی تو tag text now تو based on your internet speed اتنی جلدی آپ کا data tag ہو کر آجے یہ دیکھیں یہ tag ہو کر آج what کو z 8 دیا is a3 plus یور کو z8 اور name کو q2.2 اب z8 کیا ہے a3 کیا ہے اور plus اس کے ساتھ اس نے کیوں use کی ہے تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو introduction والی file ہے اگر آپ اسے save کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہم نہیں سی لیے گیا تو آپ اس copy کریں گے اس طرح اور ctrl c press یا کسی بھی file میں save کر لیں ٹھیک ہے اب ہم اسے vertically کر دیکھتے ہیں تو vertical کا option میں select کرتا ہوں tag text no تو vertically اس طرح یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے بھی آپ اس طرح سارے کو copy paste کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اور اسی طرح sudo xml ویسے تو اس میں ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ اس طرح بھی کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل بڑے specific process کے لئے use ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اس میں یہ دیکھیں اس نے nnn nn1 اس میں آپ دیکھ سکتے کہ اس نے سارے ورڈ کو دو تین طریقوں سے کر دیا ڈ 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 2010 اس کی میں کچھ لائنز کر لیتا ہوں ساری تو نہیں میں کروں گا بھی ساری بھی ہو سکتی ہے لیکن دیر بہت لگ جائے گی پہلے ہی میں نے ویڈیو اتنی لمبی گھر دیا تو جس کے لیے میں معذرت ہوں لیکن بس میں چاہتا تھا کہ جو بھی چیز اس میں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو کنٹرول وی سے آپ پیسٹ کر لیں اور ٹیک ٹیکسٹ نو کریں بیسڈ اون یور انٹرنیٹ سپیڈ اتنی ہی جلدی یہ دیکھیں اس نے اوپر یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے ورڈز کو ٹیک کیا یہ بھی سوڈو ایکس ایمل میں ہی میں نے کار لیا تو اس میں اس نے دونوں ٹیکس کو بتا دیا ٹیک ہے تو یہ تھا ٹیٹوریل اسے بھی آپ اسی طرح پیسٹ کر سکتے ہیں سارے کو اور پھر سیو کر سکتے ہیں کہ یو ایس ایس سیمانٹک ٹیکر کو ہم نے کس طرح یوز کرنا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا میں ونس اگین اپالوجیز کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی ہے لیکن بس میں نے سمجھانے کو اشکی تھی اس وجہ سے سو آپ اپنا فیڈبیک ضرور اگا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی اور کارپس ٹیٹوریل پہ یا اس طرح کے ساپٹوئر پہ ویڈیو بناوں تو وہاں مجھے کمنٹس باکس میں شیئر کر دیں اور یا پھر فیس بک پیج کے ذریعے تو ٹیگ اینڈ کی ویڈیو بھی موجود ہیں ایڈ کون کی ایڈ فائل کنورٹر اور اسی طرح اور بھی آپ کو کارپس ٹولز کی ویڈیو مل جائیں گی یا آپ کمنٹس باکس میں مجھے بتا دیں کہ آپ ان پہ جاتے ہیں کہ میں ویڈیوز مناؤں سو اس 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 سمینٹک تیگر رمیمبر انجور پیس دونٹ فگیٹ تو گیو فیڈبیک جزاک اللہ خیرن اور سنکیو